نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہفتہ وفات پائی سوموار کے دن آپ کی وفات ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری ہفتہ اٹھا کر دیکھئے سیرت کے کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو گئی اور آپ کی بیماری اس قدر بڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے تک نہ جا سکے صحابہ اکرام کی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا چھوڑ دیا اس قدر تکلیف اس قدر بغار کہ صحابہ کی مجلسوں میں جانا چھوڑ دی وہ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کر کے سکون حاصل کیا کرتے تھے ان صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آیا کرتی تھی یاد ترپایا کرتی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک بار انساری صحابہ کی ایک مجلس سے گزرے وہ ہم یا کون تو دیکھا کہ انساری صحابہ رو رہے ہیں خوچھا آخر روتے کیوں ہوں کس وجہ سے آسو بہا رہے ہو تو انہوں نے کہا دکھرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی یاد آگئی ہم اللہ کے رسول کی مجلس کو یاد کر رہے ہیں کبھی نبی صحت مند تھے ایک تم صحیح ظالم تھے ہماری مجلسوں میں تشریف لائے کرتے تھے ہمارا حالچال پوچھا کرتے تھے خیریت لیا کرتے تھے ہم سے گفت و شنید کیا کرتے تھے آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر ہم سکون حاصل کیا کرتے تھے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بیمار ہو چکے ہیں کہ ہماری مجلس میں نہیں آسکتے کہا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کی یاد آگئی اس وجہ سے آسو بہر ہیں حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جا کر پورا واقعہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انساری صحابہ کے پاس سے آیا ہوں انساری صحابہ آپ کی مجلسوں کو یاد کر کر اور آپ کو یاد کر کر آسو بہر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار آپ نے آپ کے سر پر ایک دھاری دار چادر بندی ہوئی تھی آپ نے سر پر اس دھاری دار چادر کو باندھا اور اس کے بعد نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فسعد الممبر ممبر پر چڑھے ولم يسعدہ بعد ذالک اليوم وہ فرماتے ہیں راوی کہ اس کے بعد پھر کبھی آپ ممبر پر نہیں چڑھے یعنی آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ممبر پر چڑھے اور اس کے بعد پھر آپ کی وفات ہو گئی کبھی آپ ممبر پر نہیں چڑھے فحمد اللہ وآثنہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی اللہ کی سنہ بیان کی اور اس کے بعد کہا اے لوگوں اوسیكم بالانسار میں تم کو انسار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وسیعت کرتا ہوں فَإِنَّهُمْ كَرِشِ وَعِبَتِ اس لیے کہ وہ میرے جگر کے ٹھکڑے ہیں سنو انسار پر جو حق تھا وہ انہوں نے ادا کر دیا اور ان کا جو حق جو عجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے وہ ان کو ملنا بھی باقی ہے فَأَقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَسُوا عَنْ مُسِئِئِهِمْ لہٰذا ان کے جو اچھے لوگ ہوں جو اچھائیاں کریں ان کو تم قبول کرنا اور اگر ان سے کچھ لغزشیں ہو جائیں کچھ غلطیاں ہو جائیں تو ان کو درگزر کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انساری صحابہ کے لیے وسیعت کی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رویہ اختیار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے صحابہ کے درمیان آپ کی بیماری کی خبر پھیل رہی ہے صحابہ بیچین ہے صحابہ پریشان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا گھرانہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ موجود حضرت حسن اور حسین چوکھٹ سے لگے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب اپنے اببا کی تکلیف کو دیکھا تو کہا ہائے میرے اببا کی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹی غمت کرو تمہارے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی بیٹی غمت کرو تمہارے باپ پر آج کے بعد اب کوئی تکلیف نہیں آئے گی یعنی وفات کے وقت کی جو یہ تکلیف ہے وفات سے پہلے جو انسان تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے اس بیماری میں جو اس سے تکلیفیں ہوتی ہیں روح نکلنے سے پہلے جو تکلیف ہوتی ہے صرف وہ تکلیف کہ بیٹی تمہارے اببا کو لاحق ہے اس کے بعد پھر تمہارے اببا کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی پھر اللہ رب العالمین عیش و آرام انعیت فرمائے گا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سیدہ شباب و اہل الجنہ یہ لوگ آسو باہر ہیں صحابہ کے درمیان بیچینی اور کھلوالی بڑھ رہی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیماری کے حالت میں فرمایا یعنی جس ہفتہ آپ کی وفات ہوئی اسی بیماری کے حالت میں آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ اليہود و النصارہ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی بیماری کی حالت میں اللہم لا تجعل قبری وثنن یعبد اے اللہ میری قبر کو بتن نہ بننے دینا کہ اس کی عبادت کی جائے اما عائشہ صدیقہ روی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہی خوف تھا کہ آپ کی قبر کو اندر رکھا گیا حجر کے اندر اگر یہ خوف نہ ہوتا تو آپ کی قبر باہر ظاہر کر دی جاتی لیکن یہ خوف تھا کہ جس طرح پہلے کے نبیوں کی امتوں نے گمراہی اختیار کر لی اور انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سزدہ گاہ بنا لیا ان پر سجدہ ریز ہونے لگے اسی طرح کہیں یہ امت بھی اپنے نبی کی قبر کو سزدہ گاہ نہ بنا لے اس خوف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو باہر عام قبرستان میں ظاہر نہیں کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام کے تمام فرامین کس چیز پر دلالت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام کے تمام فرامین کہ یہود و نصارہ پر لعنت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر کے بارے میں اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ میری قبر کو بتنہ بننے دینا یہ تمام کی تمام چیزیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہوئی اور آپ کو بھی اپنی وفات کا یقین تھا اور اس کا انکار نہیں تھا لہٰذا میرے بھائیوں ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو اپنی موت کو بھول جائیں جب موت نے نبی آخر زمان کو نہیں چھوڑا تو پھر یہ موت اور کسی کو کیا چھوڑے گی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے